ملک کو درست معاشی سمت پر ڈال لے اور غیر ملکی سرمایہ کاری کی حصول کے لیے حکومت ایڈی چوٹی کا زور لگا رہی ہے سعودی عرب سے اربو ڈالرز کی یقین دہانیوں کے بعد وزیراعظم شہباز شریف ابودابی سے دس عرب ڈالرز کی کمیٹمنٹس کی خوشخبری سنا رہے ہیں جس کے بعد انہیں اگلے بعد چین دوانا ہونا ہے تاثر ہے کہ حکومت آئی ایم ایف سے اگلا پروگرام حاصل کرنے کے لیے آئی ایم ایف کی سخت پیشگی شرائط کی تکمیل میں سرکردہ ہے اور ایس ای ایف سی کو نہ صرف معاشی گیم چینجر بلکہ اپنی ریڈ لائن قرار دے رہی ہے آج وفاقی وزیر اطلاع عطا تارڈ نے ایس ای ایف سی کو ایمفیسائز کرتے ہوئے کس طرح ریڈ لائن قرار دیا اور اس پر پولٹیکل اپوننٹس کی طرف سے جو کانٹروورسی یا پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے اس کا مو توڑ جواب دیا ذرا اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھتا ہے وفاق اور اکائیوں کو کٹھے مل کر چلنا ہے ایس ای ایف سی پاکستان کی لائف لائن ہے آپ نے ایک شخصیت کو اپنی ریڈ لائن ڈیکلیئر کیا تھا ہماری ریڈ لائن ایس ای ایف سی ہے جو وزیراعظم کی قیادت میں اس ملک میں سرمایہ کاری لے کے آ رہی ہے اس ملک کے اندر فورن انویسٹرز کے لیے ایک سازگار محول پیدا کر رہی ہے اور آپ صرف سیاسی نارے بازی کے لیے شوبدہ بازی کے لیے سوشل میڈیا پر پوسٹ لگانے کے لیے واوا کروانے کے لیے ایسے اقدامات اٹھا رہے ہیں جن کا آئین اور قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے اب ایک جانب حکومت اور دیگر قومی دارے یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ملک کو معاشی بہران سے باہر نکالنے کے لیے ہر طرح سے صحیح کی جاری ہے جبکہ دوسری جانب مخصوص سیاسی جماعت اپنے منفی حربوں پر قائم رہتے ہوئے ملک کو تباہی کی جانب دھکیلنے کی کوشش میں مصروف ہے زماعت نے گزشتہ چند عرصے سے ملک میں جس طرح سیاست کی بقیوں دھیڑے ہیں اس کی بسال نہیں ملتی اس جماعت نے اب ملک دشمنی کا واضح ثبوت دیتے ہوئے ملک کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ایسا ایف سی پروگرام کے خلاف سوشل میڈیا پر زہر اگلنا شروع کر دیا ہے تاکہ ملک میں معاشی استحقام نہ آ سکے اور یہ ملک دشمن قوتوں کو خوش کرنے میں کامیاب ہو جائیں اس سے پیش تر تحریک انصاف نے آئی ایم ایف سے پروگرام منسوخ کرانے کے لیے کس طرح کی منفی کوششیں کی تھی کبھی آئی ایم ایف کو خط لک کر کرس پروگرام سے روکنے کی کوشش کی گئی کبھی آئی ایم ایف کے دفتر کے باہر پاکستان کے خلاف نارے بازی کر کے ملک کی بدنامی کی گئی انہیں ہر محارس پر موکی کھانی پڑی اسی طرح ہے اس مخصوص سے ایسی جماعت نے مخصوص ترمایہ کاری سہولت کاؤنسل پر بھی شدید تنقید کی اور اسے منفی قرار دیا ہے آئی ایم ایف پروگرام پر پی ٹی آئی کا کیا پیغام تھا ذرا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ جس وقت میٹنگ ہوئی تھی اس پہ ایک شرط ضرور تھی کہ الیکشن صاحب شفاف اور پاکستان کے آئین کے این مطابق ہونے چاہیے پاکستان کی معیشت کو ری فارم کرنا صرف ایک مضبوط اور منتخب اور صفاف اور شفاف حکومت ہی کر سکتی ہے ایک لی دفعہ آئی ایم ایف نے بولا کہ ہم آپ لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں ہمارے بورڈ آف ڈریکٹرز کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اور پی ٹی آئی سے کنسنٹ لو اگر پاکستان کو نو ماہ کا پروگرام دینا ہے تو عمران خان کی کنسنٹ ہوگی تو پروگرام دیا جائے گا اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے رانوما ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کرتا ہے صاحب علیکم بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے کہیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کبھی آئی ایم ایف کو خطوط لکھے گئے کبھی جی ایس پی پلس سٹیٹس لینے کے لیے یورپی یونین کو خط لکھنے کی بات ہوئی اور اب ایس ای ایف سی کو کانٹروورشل ڈومین میں شامل کیا جا رہا ہے کیا یہ جیسٹیفائیڈ ہے کہ ملک دوستی ہے ریاست دوستی ہے یا ریاست دشمنی کا ثبوت ہے دیکھیں چاہے آئی ایم ایف ہو چاہے دیگر بین الاقوامی پلیٹ فارمز ہوں ہم نے ہر سطح پر جو الیکشنز میں دھانلی کی گئی فارم سنتالیس کی بنیاد پر ایک جھوٹی حکومت قائم کی گئی تو اس کے شوائد بھی دیئے انٹرنیشنل میڈیا کو دیئے ہم عدالتوں میں گئے اور انٹرنیشنلی جو پلیٹ فارم آویلیبل تھا وہاں لے کر گئے اور آئی ایم ایف کو بھی اس سے باخبر کیا کہ ایک یہ مسنوعی حکومت وہ کیسے مشکل فیصلے کر سکتی ہے اور کیسے وہ سیاستی استقام لا سکتی ہے جس کے نتیجے میں معاشی استقام آنا ہے تو یہ چیزیں ان کو باور کرانا ضروری رہی بات کوئی اس قسم کی بات نہیں کی گئی کہ آپ کوئی پاکستان کی امداد بند کر دے یا جو کرزے ہیں اس کا سلسلہ بند کر دے ایسی تو کوئی بات نہیں کی گئی آج حکومت نے ایس ای ایف سی کو اپنی ریڈ لائن قرار دے دیا انہوں نے کہا کہ آپ بانی پی ٹی آئی کو ریڈ لائن کہتے ہیں ریاست پاکستان کی ریڈ لائن ایس ای ایف سی ہے جو ملکی سب سے بڑی جماعت ہے اور اس میں چاہے آئی ایم ایف ہو چاہے دیگر اور ایس ای ای ایسی ای ایسی ان یا پلیٹ فارمز ہو وہ اپنا کردار ادا کریں میری آواز پہنچ رہی ہے سر آپ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایس ای ای ایف سی کو وہ آج حکومت پاکستان نے ریڈ لائن قرار دے دیا ہے وہ کہتے ہیں آپ بانی پی ٹی آئی کو ریڈ لائن کہتے ہیں ہماری ریڈ لائن ایس ای ای ایف سی ہے اور اگر اس کو سبوتاز کرنے کی کوشش کی گئی کانٹروورشل کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ جسٹیفائیڈ نہیں ہوگا دیکھ ایس ای ای ایف سی کو کس نے سبوتاز کیا کس نے اس پر بات کی کس نے مخالفت کی لیکن ہم یہ سوال ضرور کرتے ہیں پی ٹی آئی آفیشل سے جو ٹویٹس ہو رہی ہیں وہ کوئی جسٹیفائیڈ نہیں ہے یہ سوال تو بنتا ہے اگر وہ چیزیں اچھی آئی ہیں مجھے بتا دیں اگر کچھ نہیں آیا ہے تو مزید محنت کی گنجائش ہے مزید بہتری کی گنجائش ہے لیکن اگر کوئی یہ کہہ کہ سوال نہ کیا جائے تو یہ تو پھر ڈیکلیئر کر دیں کہ آمیریت ہے ملک میں یا ڈیکلیئر کر دیں پی ٹی آئی آفیشل پر جو ٹویٹ ہوئی میں نے نکال لی ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ سرمایہ کاری میں اضافے کے نام پر قائم ایس آئی ایف سی نامی اسکری فراڈ سرمایہ کاری میں اضافے میں مکمل طور پر ناکامل لیکن سرکاری وسائل پر قبضیں کامیابی سے جاری ہیں نمبر وان اس کے اوپر جو تصویر نگائی گئی جیس طرح کا پروپاگنڈا کیا وہ ایک جگہ پر دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس سے کوئی واقعی کو ٹینجیپل آؤٹکم نکلائے تو مجھے بتا دیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مرکزی آدادوں بینک کی آدادوں شمار کے مطابق گزشتہ اکیابن ماہ میں یہ سب سے بڑی براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری ہے ماہنا بنیادوں پر کیے گئے موازنے کی بنیاد پر جو ایف ڈی آئیز ہیں اس میں انتالیس فیصد اضافہ ہوا ہے اور اس رپورٹ کے مطابق غیر ملکی سرمایہ کاری مارچ دوزار چوبیس میں پچیس کروڑ اسی لاکھ ڈالرز تک پہنچ گئی تھی جبکہ روہ مالی سال کے ابتدائی دس ماہ میں یعنی جولائی تا اپریل تک یہ ایف ڈی آئیز ایک آشاریہ چار چھ ارب ڈالرز تک پہنچ گئی ہیں جو مالی سال دوزار تئیس کے اسی جو اسنا کے دوران ایک ارب 38 کروڑ ڈالرز ریکارڈ کی گئی تھی یعنی یہ خاصے حوصلہ اوزار سٹیٹس ہیں جو ایس ای ایف سی کے پلیٹ فارم پر سامنے آ رہے ہیں دیکھیں میں کوئی ماہیر معیشت تو نہیں ہوں کہ میں ٹیکنیکیلٹیز کو ڈسکس کرو یہاں لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ آج ایک عام آدمی کی زندگی پہ کیا اثر ہو رہا ہے کیا ڈالر کا ریٹ نیچے آیا ہے کیا منگائی نیچے آئی ہے کیا کروبار بہتر ہوئے کیا ڈسکاؤنٹ ریٹ نیچے آیا ہے یہ سب چیزیں اس وقت معیشت کا پیہ جام ہیں اور صرف یہ سٹارٹ مارکیٹ کے پوائنٹس دکھا دینا جس کا کتہ کلابی کے لئے معیشت سے آپ آدمی کیا بات کریں کیونکہ ہفتہ بار جو ریپورٹ ہے وہ بیور آف سٹیٹیسٹکس ایشو کرتی ہے تو آج ہی جو ریپورٹ آئی ہے اس میں مہنگائی پوائنٹ 3 9 پرسن نیچے گئی ہے تو اٹلیسٹ اگر کسی جگہ پر سلولی اور گریجولی کو ریلیف آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ نیچنل انٹریسٹ کے کسی پلائٹفارم کو کانٹروورشنل ڈومین میں لے آئے دیکھیں نیچنل انٹریسٹ اس وقت اگر ایس آئی ایف سی ہے تو ملک کا سب سے پاپولر لیڈر اس کو غلط مقدموں میں جیل میں ڈالا گیا آئین کو یا توڑا گیا الیکشنز کو ڈیلے کیا گیا یہ نیچنل انٹریسٹ کے خلاف تھا ملک کی سب سے بڑی پارٹی سے مینڈٹ چوری کیا گیا ایک سو اسی سیٹے چوری کی گئی فارم سنتالیس پہ جھوٹی حکومت قائم کی گئی یہ نیچنل انٹریسٹ کے خلاف تھا تو اس پر بھی پھر بات ہونی چاہیے یہی تو پھر آپ کا نیاریڈر ہے کہ اگر بانی پی ٹی آئی ہے تو ملک سلامت اگر بانی پی ٹی آئی نہیں ہے تو ملک کے بے شک ٹکڑے ہو جائیں نہیں ہے ایسی اس وقت مجھے بتایا صرف بانی پی ٹی آئی تو نہیں ہے یعنی جو بھی آئین پر بات کرتا جو ججز ہیں کیا وہ بانی پی ٹی آئی کے ارگنائزیشنز ہیں جو ججز خطوط لکھ رہے ہیں جو ججز ریمارکس دے رہے ہیں جو میڈیا پرسنز ہیں یہ جو شائر ابھی ریسنٹلی اٹھایا گیا کیڈنیپ کیا گیا کیا یہ پی ٹی آئی سے بلانگ کرتا تھا یعنی جو لوگ بھی اگر صرف تنقید کرتے اور تنقید کی بھی نویت کو سمجھا جائے کہ کچھ ہوتی تنقید بڑھا ہے تنقید کچھ تنقید بڑھا ہے اس میں بھی فرق ختم کر دیا ہے اور جو آئین قانون کی بات کر رہا ہے ان لوگوں کو کیڈنیپ کیا جاتا آئین سے تجاوز معاملات کیے جاتے تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈیکلیئر کرنے ایک ہی بار یہ تماشا ختم ہو جائے نہ کہہ دے آمیریت ہے کہہ دے ڈیکٹیٹرشپ ہے جس کو اٹھانا ہے مرضی اٹھا لیں تو یہ ڈیکلیئر کر دیتا کہ یہ ماملہ کوٹ میں ہے حوصلہ افضاء بات یہ ہے کہ ججز کی طرف سے ریمارکس آ رہے ہیں حوصلہ افضاء بات یہ ہے کہ وہاں پر جواب طلبی ہو رہی ہے اور بالکل ہونی چاہیے لیکن یہ کہا کہ اگر یہ ماملہ ہو رہا ہے تو آپ ملک کی معیشت کو جو ہے وہ دعو پر لگا دیں یا آپ ہمارے جو پلاتفارمز ہیں آپ ایسا ای ایف سی کو کانٹرو برسل کریں اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے سر نہیں دیکھیں ایک چیز سمجھیں ملک کی بہتری کے لیے ملک کے استقام کے لیے سسٹم کو چلانے کے لیے تحریک انصاف نے ہر میجرز اپنا ہے اور اسی لیے ہم اس ملک کے سسٹم میں انگیج ہیں تب ہی تو ہم نے الیکشنز میں پارٹسپیٹ کیا ہم جمہوری پروسس میں یقین رکھتے ہیں ہم اداروں کے انڈیپینڈنٹ ہونے میں اداروں کے مضبوط ہونے میں بہت بہت شکریہ عالمگیر خان صاحب